بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوست ماجید علی مائی یوٹیوب تینک کے ساتھ داشتر بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم گندم کے مجودہ ریٹ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ حکومتی پالیسی آنے والے دنوں میں کیا ہے اور دوہزار پچیس کے لیے گندم کے کاشکاروں کے لیے کیا پالیسی پرائی جائے گی دوہزار چوبیس میں جو حالات چل رہے ہیں ان کو متنظر رکھتے ہوئے حکومتی کیا پالیسی ہوگی اور مجودہ ریٹ کیا ہے کس پارے میں بات کریں گے جو نئے ویورز ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو کاشکار بھائیوں جہاں تک گندم کی بات ہے جن کاشکار بھائیوں نے گندم کو ابھی تک رکھا ہوا ہے کیونکہ اگاست مہینے میں بارشوں کا موسم رہا ہے تو اس میں گندم میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے اور اس طرح کی سرسری اور کیڑا لگنے کی بھی خرشات ہیں تو گندم کو اس لئے رکھا ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید جو ہے اس کا ریٹ پر جائے لیکن حکومتی حد ترمی بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ حکومت جو ہے اپنی گندم فلور میلز کو اٹھائی سو کے ریٹ پر جو ہے فروک کرے گی اس سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کاشکار بھائیوں جنہوں نے گندم رکھی دی ان کی امیدوں پر جو ہے پانی پھرتا رہا تھا حالانکہ اس بات میں کوئی اتنی بڑی صداقت نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے اگر انتالیس سو پر گندم خرید دی ہے تو اٹھائی سو پر کیسے جو ہے وہ فلور میلز کو فروک کر سکتی ہے دوسری بات یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ گندم گورنمنٹ کیا آؤٹ آف کنٹری غیر ممالک کو ایکسپورٹ کرے گی کیونکہ پہلے ہی تو ازار چو پیس کی گندم آنے سے پہلے ہی روس سے پاکستان نے جو ہے وہ گندم کا ایکسپورٹ پہ لگے گیا تھا جس کی بھی یہ تعلقہ مالات پاکستان میں پیدا ہوئے تو ایکسپورٹ کا کنی جو ہے مماملات نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی فلور میلز کو اٹھائی سو پر حکومت جو ہے وہ کرنے والی گیا تو مجودہ گندم کی ریٹ کی بات کی جائے تو مجودہ گندم کا اس وقت مختلف مارکٹ کا جہدہ لیا گیا لاہور کسول شیخ اکورا پیسلا باد راول پنڈی اسلام آباد اپر پنجاب کی تمام مارکٹ اور جنوبی پنجاب میں ملتان بھاولپور ہو گیا لوترہ کی مارکٹ ان تمام مارکٹ کو جیدہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئیے کہ پچیس سو سے انہیں کہ سڑھے اٹھائی سو میں تک گندم اس وقت جو ہے وہ مارکٹ میں فلوکت ہو رہی ہے مختلف یعنی پچیس سو چھپیس سو سڑھے چھپیس سو اور اٹھائی سو جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ریٹ کاشکار بھائیو دیکھنے میں مل رہا ہے ساتھ میں ہم اگر مکہی کی بات کر لیں تو مکہی کا ریٹ کافی اچھا ہے مکہی کے جو کاشکار ہیں ان کے لیے بڑی خوشکبری ہے اس وقت جو ہے وہ موسم میں مکہی لگنا بھی شروع ہو گئی ہے اور جو مجودہ مکہی کا ریٹ ہے جس کا موہسچر آٹھ سے دس فیصد ہے اس مکہی کا ریٹ چھپیس سو سے لے کے ساڑھے ستائیس سو رپے ہے مختلف مارکٹ میں اور جس کا موہسچر جس میں نمی چودہ سے اٹھارہ فیصد تک ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ ساڑھے تیس سو سے لے کے ساڑھے چوبیس سو ہے ونڈا مکہی کا ریٹ ہے وہ اٹھارہ سو سے دو ہزار تک ہے اسی طرح اگر مونجی کی بات کریں تو ہائیبرٹ چاول جو سفید چاول ہے اس کا ریٹ دو ہزار سے پچیس سو رپے تک دیکھنے میں مل رہا ہے جو کائنات چاول نیا چاول ہے اس کا ریٹ جو ہے چھتیس سو سے انتالیس سو ہے پرانا چاول جو مارکٹ میں وہ اٹھالیس سو رپے تک میکسیمم جو ہے وہ فروکت ہو رہا ہے تل کی بات کریں تو کاش کر بھائیو تیرہ ہزار سے چودہ ہزار پے تک تل کا ریٹ ہے مارکٹ میں تل کی ہارویسٹنگ شروع ہو گئی ہے ماشالہ اس وقت جو ہارویسٹنگ میں اگر دیکھا جائے جو پیداوار ہے وہ کافی اچھی ہے دس سے گیارہ من بارہ من تک پندرہ من تک بھی تل کی پیداوار دیکھنے میں مل رہی ہے ریٹ بھی کافی اچھا ہے تیرہ ہزار سے لے کے چودہ ہزار پے تک مارکٹ میں فروکت ہو رہا ہے تو کاش کر بھائیو وہی بات کہ گندم کا جو اس دفعہ حال ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ آگے ایسا نہ کیا جائے اگر ایسا حال کیا گیا تو کاش کرو گندم کے کاش کروں کے لئے مشکلات جو پیدا ہوگی تو پھر پاکستان میں گندم کا جو ہے وہ کیچ بھی آ سکتا ہے اور اللہ نہ کرے ایسا ہو تو آج کی ویڈیو ان ریٹ کے بارے میں بنائی کی تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں اچاد اچھا ہوں